اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان اور نہائی دی رحم کرنے والا ہے روحانی وزارف چینل آیا آپ کے لئے جمعت المبارک کا ایک ایسا وظیفہ کہ اگر چلتے پھرتے جمعت المبارک کے دن آپ یہ عمل کرتے رہیں اس عمل کی برکت سے آپ کچھ ہی دنوں میں امیر و کبیر ہو جائیں گے اگلا جمع آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور نوازشیں آپ پر ہونے لگیں گی تو روحانی وزارف چینل کی جانب سے آپ سب کو سب سے پہلے جمعہ بہت بہت مبارک ہو جمعہ کی مبارک اس لئے دی جاتی ہے کہ جمعہ مومنوں کی عید ہوتا ہے اور یہ بہت مبارک دن ہوتا ہے اس دن اگر کوئی نیکی کی جائے تو اس کا ثواب دو گناہ زیادہ دیا جاتا ہے اور گناہ کا عذاب بھی زیادہ دیا جاتا ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی اس وظیفے کی برکت سے اللہ کی ذات آپ پر رحمتوں کی بارش فرما دے گی آپ پر رزق کی بارش فرما دے گی اور آپ پر برکتیں اور رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی آپ نے خود بھی یہ وظیفہ کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور خاص کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ اگر سب گھر والے مل کر اس وظیفے کو کریں گے اس وظیفے کی برکتیں بہت زیادہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیئے بل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے میرے وہ بہن بھائی جو کہ روزانہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتے اور اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں تو جمعت المبارک کے دن سورہ یاسین کی تلاوت کو وہ لازمی بنا لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بروز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین پڑے تو وہ بخش دیا جاتا ہے سلطانِ حرمین رحمتِ کونین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے باعثِ چین ہے جو ہر جمعہ والدین یا ایک کی زیارت قبر کرے وہاں سورہ یاسین پڑے یاسین شریف میں جتنے حرف ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اللہ عز و جل اس کے لیے مغفرت فرمائے تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین ہر جمعہ شریف کو فود شدہ والدین یا ان میں سے ایک کی قبر پر حاضر ہو کر یاسین شریف پڑھنے والے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے الحمدللہ عز و جل یاسین شریف میں پانچ رکوع تراسی آیات سات سو انتیس کالیمات اور تین ہزار حروف ہیں اگر اللہ عز و جل کے نزدیک یہ گنتی درست ہے تو انشاءاللہ عز و جل تین ہزار مغفروں تو کا ثواب ملتا ہے فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب یاسین شریف پڑھ لیتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے تو جمعت المبارک کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں لہٰذا اس میں زیارت قبور کرنی چاہیے اور اس روز جہنم نہیں بھڑکایا جاتا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الحنان فرماتے ہیں زیارت قبور کا افضل وقت روز جمعہ بعد نماز صبح ہے اس کے علاوہ جو لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں وہ جمعت المبارک کے دن سورہ کحف کی بھی تلاوت کیا کریں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے نبی رحمت شفیع امہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے بعظمت نشان ہے جو شخص جمعہ کے روز سورہ کحف پڑے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا جو قیامت تک اس کے لئے روشن ہوگا اور دو جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے بخش دیے جائیں گے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سرابہ نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے نور عالی نور ہے جو شخص بروز جمعہ سورہ کحف پڑھے اس کے لئے دونوں جمعہ کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے لئے وہاں سے جہاں سے وہ پڑھتا ہے اس کی زبان سے جب سورہ کحف کی الفاظ ادا ہوتے ہیں تو جہاں سے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہاں سے لے کر کعبے تک ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے لہذا آپ بھی ان ستر ہزار لوگوں ان دس ہزار لوگوں میں بھی آپ بھی شامل ہو جائیں کہ جن پر جنت واجب کر دی جائے گی اب وہ کون سے لوگ ہیں جن پر خاص یہ نظر رحمت ہوگی تو جو پانچ چیزیں ایک دن کرے گا اللہ عزوجل اس کو جنتی کر دے گا وہ کون سے اشخاص ہیں جو مریض کی آیادت کو جائے نماز جنازہ میں حاضر ہو روزہ رکھے نماز جمعہ کو جائے اور غلام آزاد کرے اب یہ تمام چیزیں اگر آپ جمعت المبارک کے دن کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ نیکیاں عجر و ثواب ادا کیا جائے گا اور درود پاک کیا آج کے دن آپ نے قصد کرنی ہے زیادہ نہیں تو کم ایک ہزار بار آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے اگر آپ ایک ہزار بار درود پاک پڑھ لیں گے تو آپ کی تمام مشکلات میں درود پاک آپ کے لیے کافی ہو جائے گا مراج کا جو وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں وہ بھی جمعت المبارک کے دن کا وظیفہ ہے آپ نے کہیں پر بیٹھ کر نہیں بلکہ چلتے پھلتے اڑتے بیٹھتے آپ نے جہاں آپ جائیں آپ اس وظیفے کا ورد کرتے رہیں اس وظیفے کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا اور رزق کے دریاء بہنے لگیں گے آپ کے پاس رزق کی فراوانی ہو جائے گی تو جب رزق کی فراوانی ہوگی تو آپ کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے جمعت المبارک کے دن فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ نے ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے جائیں نماز پر بیٹھ کر اور اس کے بعد آپ نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے اور گیارہ مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اور یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو اس کا آپ نے ورد کرنا ہے اللہ کے نام کا یہ بہت ہی پیارا ورد ہے اس ورد کی برکت سے بہت سے لوگوں کے بیڑے پار ہوئے ہیں یہ نام یہ بہت آسان سا چھوٹا سا نام ہے لیکن اس نام میں بے شمار بے بہا قیمتی خزانے چھپے ہیں تو آپ بھی ان قیمتی خزانوں کو اپنا لیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے یا رحیمو یا رحیمو کا ورد کرنا ہے اللہ کی ذات آپ کو بے شمار اطا فرمائے گی تو آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ آپ سب کے لیے کہ وہ کون سے نبی ہیں کہ جو لوہے کو بھی ہاتھ میں پکڑتے تو وہ پگل جاتا اور نرم ہو جاتا اس نبی کا اپنے نام بتانا ہے اور میرے جو پچھلے سوال جو میں نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو کتنے دن میں بنایا تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے درست جواب دیا پہلے ان کو درست جواب دے دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے چھے دن میں زمین و آسمان کو بنایا تھا تو یہ وہ کون سے میرے بہن بھائی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے درست جواب دیا ہے اور درست جواب دے کر وہ مدنی توفے کے حق دار بنے ہیں تو ان میں سب سے پہلے جنہوں نے درست جواب دیا ہے وہ ہیں محمد اقبال جنہوں نے درست جواب دیا ہے پھر افروز ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے اس کے بعد ہیں حمید خان ہیں آمنہ ہیں انہوں نے درست جواب دیا ہے اس کے علاوہ سمرین آصف ہیں مایا ناز ہیں انہوں نے درست جواب دیا ہے اس کے علاوہ محمد خلیل ہیں اور اس کے علاوہ افسانہ خان ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے اس کے بعد ایک اور میرے بھائی ہیں راہیام راہیما ارشد بہن ہیں شاید راہیما ارشد ان کا نام ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے تو میری تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو درست جواب دیتے ہیں اس کے ساتھ اپنا نام ضرور لکھا کریں ہدایت نسان ہیں عریبہ ہیں انہوں نے بھی درست جواب دیا ہے اس کے علاوہ ظہیر نسان ہیں تو ان سب کے لئے مدنی توفہ پیش کیا جاتا ہے تو پہلا سوال ہے اس لئے سب کے لئے مدنی توفہ سب کو دو سو بار درود پاک کا سواب دو سو بار کلمہ طیبہ کا سواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے قبول کر لیں اگلے سوال کا درست جواب دیں اور تمام بہن بھائیوں کے لئے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے آپ سب کی مشکلات حل فرمائے اور جو جو دعا کے حق دار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے جو گھر کی خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا گھر عطا فرمائے جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائے اس کے علاوہ جن کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے جن کو کوئی زندگی میں نقصانات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بھروائی کر دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی کہامی و ناصر ہو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ موسیقی